کا حل کیا گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آج کیفیت ہے میری میرے جیسے 23 کروڑ لوگوں کی اس سے نکلنے کا واحد طریقہ آپ کے پاس ایک ہی رہ گیا ہے آپ دو ہزار ستانہ کو جو شب خون مارا تھا میں پہلے یہ بات کرتا تھا کہ نواز شریف سے وہ تمام کردار مافی مانگ کے نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں ان سب کرداروں کو کتار میں کھڑا کریں اس سے مافی مانگیں اور اس کو لے کے آئیں پاکستان مگر نو دس مئی کے واقعے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے ریڈ کارپٹ کی اب ضرورت نہیں رہ گئی ہم حالت اس میں پہنچ گئے ہیں کہ کسی کو موں دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے مگر پاکستان نے چلنا ہے جو کہ چلنا ہے مگر دیر بہت کر رہے ہیں آپ اگر مجودہ حاضر سروس اداروں میں بیٹھے لوگ نواز شریف کو یہ بتائیں یہ یقین دلائیں کہ ہم سے پہلے لوگوں سے غلطیاں ہوئیں پاکستان کے لیے خدا کے لیے پاکستان آجاؤ نواز شریف کو جتنی جلد پاکستان لے کر آوگے نواز شریف پاکستان میں ایک ایسا لیڈر متفقہ لیڈر تئیس کروڑ عوام کا لیڈر ہے جس پہ قوم کا اعتماد ہے دنیا کا اعتماد ہے اس کے علاوہ یہ پاکستان چل نہیں رہا نہ چل سکتا ہے اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ان اداروں کو چاہیے دیر کیے بغیر نواز شریف کو لے آئیں تاکہ یہ پاکستان چل سکے اس تئیس کروڑ عوام کی آواز ہے نہ سنوں گے تو دیر کر دوگے ظلم کروگے اور ان کرداروں کے سب میں کھڑا ہوگے جنہوں نے نواز شریف کو اس پاکستان کی ترقی کو روکنے کے لیے دوہزار ستانہ کا فیل کیا جناب غوث بخش مہر صاحب موسیقی